کہ میرے اندر یہ صفات اور کمارات تو اللہ ان آیات میں فرماتا ہے جو سورہ میں نے پڑی حال عمران کی بڑے زور سے کہا کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی بناوٹ میں کہ یہ خیمہ تنہا ہوا ہے یہ فرش بشا ہوا ہے اس کے پیٹ میں کتنی مادنیات ہیں اور اوپر دریاں بہ رہے ہیں پہاڑ کھریں زمین آسمان کہا دیئے انگلت چیزیں آگئے ہیں جو اوپر ہے جو نیچے وقت لا فلیل ونہا زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور یہ رات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں رات آ رہی ہے پھر دین آ رہا کبھی یہ بڑے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں اب دسمبر تک رات بڑھ کی جائے گی دن چھوٹا ہو جائے گا پھر ٹائم آئے گا اتنا پتا ٹائم ہے تک میرال عزیز اللہ غالب زدرز کی پلانے گا ہے یہاں اتنے ہیں نا یہ ریلوے کے مرازم ہیں جنڈیاں ہیں سٹیشن آمازٹر ہیں آگے پیسے ہو جاتا وقت مگر یہاں سال پہلے ہم جانتے ہیں کہ بائیس دسمبر تک رات بڑھے گی پتیس کو پھر دن بڑھنا شروع ہو جائے گا کبھی گر بڑھ نہیں اس میں ہو کیا اس کا نظام ہے جو طاقتور ہے اور علم کا مالک ہے تو فرماتا اللہ پاک کہ آسمان اور زمین پر نظر دوراؤ اور یہ دن راج جوار ہے ان کو دیکھو لا یاد انہ لا یاد بے شک بے شک ضرور ان میں بے شمار نشانیاں ایک نشانی نہیں قدم قدم پر نشانیاں پھول سونگو اس میں الگ نشانیاں پھل کو دیکھو اس میں الگ نشانیاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے جاؤ اس دن پھل کو دیکھو جس دن وہ اس کی دوڑی لگتی ہے گھنچا لگتا کلی کھلتی ہے اس دن کیا ہوتا پھر جاؤ چھوٹا سا بن رہا پھر دیکھو روز روز الہ یعنی پکنے تک دیکھو روز نیا رنگ ہے وہ اپنے مواشے پتوں میں دکھا رہا سب پتوں میں رنگ بدل پڑا جا رہا پیکنگ ہوئی ہے مگر بندہ غور نہیں کرتا لا یاد اللہ الباب فرمایا ان چیزوں پر نظر دوڑایا کرو کہ میں آکر کار میں بیٹھ گیا یہ کس نے پرزوں کو حکم دے دیا کہ اس طرح اگر جوڑ دیں باگ پڑ اس میرے خلیفے کو دے کر چلنا آرام سے سفر ساہ کر رہی اور نیک لوگ کہتے ہیں ہم تو جب سیر کے لیے نکلتا دونوں درست دیکھنے کے درخت کھڑے ہیں سر چیدے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے تھوج کھڑی ہوتی ہے یا پولیس سلامی دینے کے لیے خلیفہ جارہا ہے علاقہ اور یہ سلامی کے لیے دوڑایاں کھڑے ہیں ادھر بھی سلامی دے رہا ہے ادھر رہے کہ تیری خاطر ہے سب یہ دہان بنا جائے زمینہ تیرے لیے آسمان ہے تیرے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں دہان کے لیے اتنی بات تھی کہ تُو نوکر بن گیا ہے ان کا یہ چیزیں تیری نوکر سے تُو نے اللہ کا بننا تھا تُو ان کا خادم ہو گیا سجدے کرنے لگا پتھروں اور پہاڑوں کو تو فرماتا ہے ان میں نشانیاں ہیں مگر یہ نشانیاں نظر ہونے آتی ہیں لے والے الالباب جن کی اقلیں درست ہیں دوسروں کو اللہ نے اقل و مند مانا ہی نہیں کہا اقل و مندوں کے دیے نشانیاں آئے یہ جتنے ہیں سائنس دان اور دان سب کو اللہ نے بے اقل اور جاہل دب انہیں اللہ کی ملا جو ان چیزوں کو بنانا رہا ہے کیا انہوں نے علم پڑے چیزیں نظر آگے چیزوں کا سانہ نے کاری گرنی نظر آیا پینٹنگ نظر آگئی پینٹر نہیں نظر آیا یہ نقشہ ہے مگر یہ نقش کس نے بنایا نہیں سمجھائی تو اقل و مندوں کے دیے نشانیاں اور ان کی دو باتیں بیان کی جو اقبال نے کہا تھا کہ ساری درویشی ذکر اور فکر کو جمع کرنے ایک طرف ذکر ہو کسی وقت اللہ کو نعبود دے آنے اور دوسری طرف فکر ہو اس کی بنائی چیزوں پر غور کریں اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَلَّذِينَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُودًا وَالَى جُنُوبِهِ اَقْرَمَند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹھے یہی تین حالتیں یا لیٹ جائے گا یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں انہیں اللہ نہیں برگا زبان ہلائے نہ ہلائے ہر شاہ میں وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز خود خود نہیں اللہ کے حکم سے یہ تفک کرونا فی خلق استماعات اور صرف ذکر نہیں کرتے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ایک ایک شاہ کو دیکھتے ہیں اللہ نے کیوں بنائی ہے کتنے فیضے اس میں میری ضرور سے کس طرح پوری کر رہی ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں فرمایا جب وہ ذکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکرتا ہے صحیح علم نے پھر اس طرح پہنچتا ہے ربنا وہ دھائی دے اٹھتے اگر وہ دیاندار سائنس دانا ہے لبارٹی ہم سجدے میں گردتے ہیں کہ ہمارے مالک تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی بالکل ایرم نے کی روشنی نے ہمیں انسان دا دیا کہ ایک ایک ذرہ با مقصد ہے جو شاہ بنی ہیں اس کا کوئی مقصد ہے کوئی فضول نہیں یہاں چیز ایک رائی چیز یہاں فضول نہیں ہے تو جب دیکھا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز فضول نہیں تو یہ انسان جو ہیں ساری کائنات کا سرظہر ہے یہ بیکار ہے سبحانہ کفہ کے نازہ بنار انہوں نے کہا لانتا ان پر جو کہتے ہیں کہ انسان بنار مٹی میں مر جائے گا تو پاک ہے ایسا غلط کام کرنے سے تو رب پھر نہ ہوا بے وکوف ہوا کہ کھلونا بنا جی آیا کوئی نیکیاں کرے کوئی بدیاں کرے مر کر مٹی ہو جائیں خدایی نہ ہوئی تو تو ماشا ہوا پھر سبحانہ ہم لانتا دیتے ہیں ایسے قیدے پر ہم مانتے ہیں کہ تو ایسی چیز کرنے سے پاک تو کبھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا اس لئے علماء اقبار نے بڑے رنداندہ انزاد نے یہ بات کی دیاریوں کے موقع پر تھپڑ مرا مسلمان کو کہتے ہیں چنا بذی کہ اگر مر تو اس طرح نیک زندگی گزار کہ اگر یہ کمبخت تھی کہتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو جائیں چنا بذی کہ اگر مر کر مر اس مر کے دوام کہ اگر ہم مر کر اگر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں گے خدا دے کردہ خود شرم ساتھ کر گئے خدا کو بھی اپنے کیجے پر شرم ساتھ ہونا پڑے کہ اتنی نیکیاں کہ ازادوں کو جاگا کمائی کر کے غریبوں کو دے لی انام کچھ بھی نہ ملا مٹی ہو گیا وہ حرام دازہ دنین کو فساد سے بڑتا رہا وہ بھی مٹی ہو گیا عاش کر کے مر گیا تو فرماتے ہیں لانت میں جو ایسے حقیقے پر خبیص کہتے ہیں اللہ ایسا غرط کام کر سا ہے سبحانہ پکار اٹھتے ہیں کہ تو ایسا غرط کام کوئی نہیں کر سکتا اب مر اللہ آ گیا کہ پھر حساب کتاب تو ہوگا وہاں کا فاقہ نازہ بننا ہم کانپ رہے ہیں کہ وہ جہنم جانا آگ اس سے ہمیں بچا لے کتنے مسئلے حال ہو گئے اللہ کا پتا چل گیا پھر جب پتا چل گیا کہ یہاں کوئی چیز فضول نہیں اس سے اپنی زندگی کا مقصد سامنے آ گیا کہ جب کوئی شاید بیکار نہیں تو تم بیکار ہو سکتے ہو تو نتیجہ نکلنا اس میں جہنم سامنے آئے گا